اور سن نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے جنگ اور جیو کے دفتر کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں اعتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا مظاہرین نے جیو کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور گارڈ اور پولس اہلکار کو زخمی کر دیا اس لئے ان کی کارکنوں نے شام پانچ بجے کے قریب مظاہرہ شروع کیا مظاہرہ جنگ اور جیو کی امارت میں زبردستی گھس آئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی پولس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولس کے ایک عالی ہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولس نے رد اعمال لکھار کرتے ہوئے مظاہرین پر لافی چارج گیا اور آنس اگر اعمال کی مگر مظاہرین منتشر ہونے کے بجائے دھرنا دے کر دیکھ گئے حیث علی کے رہنماؤں اور کارکنے سے جیو کے سشکاف نے مضاقرات بھی کیے جس پر مہرین نے مطالبہ پیش کیے کہ جنگ اور جسنوں کے خلاف اور سنگسمنٹوٹی کے مطالبہ ہمیں باتے کی ہیں اس پر ماتن مانگے جنگ کے لحظے میں سنگسمنٹ پولیسی شامل ہے وہ جیو کا حصہ نہ رہیں جیو پرم نے احتجاج کی حمایت کرتا ہے تو اب انہیں کیوں روکا جا رہا ہے اور وہ پورے سنگ میں ہرپال کی کال دے رہے ہیں جیو ہمیشہ فوری عمل کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ حضرت عمروالہ انصاف ہو تو ہم حضرت عمروالہ انصاف چاہتے ہیں ہمیشہ فوری عمروالہ انصاف چاہتے ہیں ہمیشہ فوری عمروالہ انصاف چاہتے ہیں ہمیشہ فوری عمروالہ انصاف حاکتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہے وجہ فوری عمروالہ انصاف خراب کے پرمپ کرتا ہے کرکانا ہے ہمم کو کے قی Tribe مرشاق کرتے ہیں جو بہت سارتے ہیں سن نیشنل پاٹی کے مظاہرین نے جنگ اور جیو کے دفاتر کے باہر شام پانچ بجے کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھنہ دیا عام خیال ہے کہ یہ احتجاج حکومت میں شامل بعض شخصیات کے کہنے پر کیا جا رہا ہے جیو اور جنگ کا ساپ شام ہی سے سخت حراسہ اور پریشان ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ پولیس پر شدید دباؤ ہے کہ مظاہرین پر زیادہ سختی نہیں کی جائے جیو کے سینئر اسٹاف اور مظاہرین سے مذاقعات کرنے رہے تو مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان کے نقطہ نظر پر عمل کریں اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو بھی نکالنے کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ان کے مطالبات کو براہ راست دکھایا جائے اور جیو کا نقطہ نظر بھی براہ راست پیش کیا جائے صحافی اس عمل پر بہت پریشان اور حراسہ ہیں مظاہرین کی تعداد بھی برتی جا رہی ہے صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے مزید فضل سے پہلے یہاں نظر دالیں گے نیوز آپ ٹیٹ پر